عزیز دوستوں ساتھیوں میں آپ کا اس ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں خیر مقدم کرتا ہوں ورلڈ ڈائیبیٹیس ڈے چودہ نائمبر کو منایا جاتا ہے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ ڈائیبیٹیس یا شکر کی بیماری دن بر دن بڑھتے ہی جاری ہے زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے ڈائیبیٹیس کا شکار ہو رہے ہیں ابھی دنیا میں چائنہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سب سے زیادہ ڈائیبیٹیس کے شگر کے مریض پائے جاتے ہیں اس کے بعد اندوستان کا انڈیا کا نمبر آتا ہے لیکن ایسا کہا جاتا ہے کہ آنے والے پندرہ بیس سال میں یا دوہزار پچاس تب دنیا کے ڈائیبیٹیس کے سب سے زیادہ کیسز انڈیا میں ہوں گے تو ورلڈ ڈائیبیٹیس دے کے موقع پر انٹرنیشنل ڈائیبیٹیس فیڈریشن اور ورلڈ ڈائیبیٹیس دے ان لوگوں نے ایک انفرمیشن جاری کی ہے گیپ سائٹ کے ذریعے انفرمیشن ہم کو دی ہے جس میں فیکس ان فیگرز یعنی ابھی دنیا میں پل وقت ڈائیبیٹیس کی کیا صورت یہاں ہے ان لوگوں میں یہ ہوتا ہے کس ٹائپ کا ڈائیبیٹیس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں دی گئی ہیں تو ہم جو ہے اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں بات کریں گے اس میں جو بھی انفرمیشن لی گئی ہے وہ ورلڈ ڈائیبیٹیس ڈے کی ویب سائٹ سے اور انٹرنیشنل ڈائیبیٹیس فیڈریشن کی ویب سائٹ سے لی گئی ہے تو اس میں اور آل پوری دنیا کی بات کی گئی ہے تو آئیڈی آف ڈائیبیٹیس آئٹلس ہے جو ہم کو اپڈیٹ دیتا ہے ڈائیبیٹیس کے بارے میں یعنی ابھی روزانہ میں لیٹیسٹ میں کیا فیگرز ہیں انفرمیشن ہیں اور آگی کیا ہونے والا ہے ان کے پرودیکشنز کیا ہے ڈائیبیٹیس کے ساری دنیا پر گلوبل ایمپیکٹ کے بارے میں وہ ہم کو بتاتے ہیں تو ابھی فیل وقت یعنی دو ہزار اکیس کے آخر تک پانسو سائٹیس میلین یعنی ایک میلین دس لاکھ کا ہوتا ہے تو پانسو سائٹیس میلین لوگ ایسے ہیں جن کو ڈائیبیٹیس کی بیماری ہے وہ ڈائیبیٹیس کے شکار ہیں اور یہ نمبر پانسو سائٹیس میلین کا چھ سو دلتالیس میلین ہو جائے گا دو ہزار تیس تک اور سال سو تریسی میلین ہو جائے گا دو ہزار پینتالیس تک تو دن و دن یہ امید کی جاتی ہے اور ایکسپیکٹڈ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ڈائیبیٹیس کا شکار ہونا ہوگا تقریباً ایک دو میں سے ایک آیڈل یعنی 44% لوگ ایسے ہیں جن کا ڈائیبیٹیس کی تفتیش یا ڈائیبیٹیس ہوتا ہی نہیں ہے وہ ڈائیبیٹیس رہتے ہیں تقریباً ایسے دو سو چالیس میلین لوگ ہیں جن کو ڈائیبیٹیس کی بیماری تو ہے لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ ان کو ڈائیبیٹیس ہے اور ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس ہوتا ہے تو زیادہ تر لوگوں میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس ہوتے ہیں اس کے بارے ہمیں گھر ویڈیو میں بات کریں گے تو سب سے جو عام ڈائیبیٹیس ہے وہ ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس ہے چار میں سے تین لوگ دن کو ڈائیبیٹیس ہے وہ لو اور میڈل انکم کنٹریز یعنی غریب ممالک میں زیادہ آئے جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ابھی وہ ممالک میں یا لوڈ کنٹریز میں ڈائیبیٹیس نہیں ہے وہاں پر بھی ہیں لیکن ابھی لو اور میڈل انکم کنٹریز میں زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں جیسا کہ انڈیا اور چائنا پانس اکتہالیس ملین ایڈلز ایسے ہیں جن کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس ہونے کا خطرہ ہے یعنی وہ آگے چل کر ان کی زندگی میں ان کو ڈائیبیٹیس ہو سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ایک ون پائٹ ٹو ملین چیلرن اور ایڈلیسنس یعنی زیرو سیونیس سال کی ایج کے لوگ بھی ان کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس ہے ینگ ایج میں بچوں میں یا ایڈلیسنس میں ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس زیادہ پایا جاتا ہے تو ایسے ون پائٹ ٹو ملین لوگ ہیں ان کو ٹائپ ٹو ڈائیبیٹیس ہے ڈائیبیٹیس کی وجہ سے تقریباً سکس پوائٹ سیون میلین ڈیرسیا چھ ساٹھ سینسٹھ لاکھ لوگ جو ہے ملے ہیں ڈائیبیٹیس کی وجہ سے صرف دو ہزار اکیس میں اور ڈائیبیٹیس ایک ایسی بیماری ہے جو ایکانومک لاس کے لیے بھی ریسپانسبل ہے ذمہ دار ہے جس کے لیے تقریباً نو سو چھسٹھ بیلین ڈالرز دو ہزار اکیس میں ہم کو لگے ہیں ڈائیبیٹیس کا علاج کرنے میں تو وہ تقریباً نو پرسنٹ جو اماؤنٹ ہم نے ہیلتھ کیر کے اوپر خرچ کیا ہے اس کا نو پرسنٹ جو ہے صرف ڈائیبیٹیس کو گیا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈائیبیٹیس کی اس طرح سے ہیلتھ سسٹم پر بھی برڈن ہوتا ہے لوگوں پر بھی برڈن ہوتا ہے اور گورنمنٹ کے گورنمنٹ پر بھی اس کا برڈن ہوتا ہے ابھی آج کے لیے ایک نئی خسم ڈائیبیٹیس کی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ چھے میں سے چھے جو بچے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک بچہ ایسا ہوتا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا بلڈ شگر لیول زیادہ ہوتا ہے یعنی اس کو ہم جیسٹیشنل ڈائیبیٹیس یا پرگننسی کے دوران ڈائیبیٹیس یا جو عورتیں حاملہ ہیں ان میں شگر لیول زیادہ ہوتا ہے اور یہ بچے ایسی ماں کے پیٹ میں ہونے کی وجہ سے ان میں بھی ہائی بلڈ گروپوز لیول پایا جاتا ہے تو یہ بچے آگے چل کر ڈائیبیٹیس کا شکار ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم ڈائیبیٹیس کے بارے میں ایڈیوکیشن اور آویرنیس لوگوں میں بڑھائیں تاکہ ہم ڈائیبیٹیس کو روک سکیں اور ہمارے اس تقبل کو ہم بچا سکیں اور اس کی حفاظت کر سکیں تو بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور ضرور شیئر کیجئے بہت بہت شکریہ